اسلام علیکم فرنڈز بحروب ٹرامے میں آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو دکھا جائے گا زارہ تحمور سے پھر سے ملنے کی کوشش کرتی ہے زارہ تحمور کے آفیس میں آتی ہے اور اس سے ملتی ہے تحمور کہتا ہے زارہ جس بھی وجہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرا رشتہ خالہ سے بھی ختم ہو چکا تھا تو زارہ کہتی ہے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے تم میرے ساتھ باہر شدو تحمور اور زارہ جیسے ہی آفیس سے باہر نکلتے ہیں زارہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو سہیل زارہ اور تحمور کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے تو زارہ ہوتل میں جا کر تحمور کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا رشتہ جو ٹوٹا ہے وہ کنزہ بھابی کی وجہ سے ہی ٹوٹا ہے زارہ تحمور کو کہتی ہے کہ ہمارا رشتہ ایسے ہی نہیں ٹوٹا اس کو توڑنے کے لئے کسی نے بھرپور کوشش کی تھی تحمور زارہ کا اشارہ تو سمجھ جاتا ہے لیکن اس پر غور نہیں کرتا تو زارہ جیسے ہی کنزہ بھابی کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی ہیں تو تحمور کہتا ہے اگر تم نے یہی باتیں کرنی ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو زارہ کہتی ہے تمہاری یہی تو پرابلم ہے کہ تم غلطی کو تسلیم نہیں کرتے وہاں سے ایک فرار ہو جاتے ہو اور جیسے تم اس دن فرار ہو گئے تھے مجھے بیچ منس میں چھوڑ کر اب تم فلک کو بھی چھوڑ رہے ہو اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فلک اپنی دوست کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کی زنگی میں کیا کچھ چل رہا ہے فلک کہتی ہے کہ مجھے بس تم جوب دلا دو تو فلک کی فرینڈ کہتی ہے کہ فلک تمہیں ہو کیا گیا ہے مجھے تمہاری سوچ پر حیرانگی ہو رہی ہے تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو تمہیں پتا بھی ہے تو فلک کہتی ہے کیا ہوا تو فلک کی فرینڈ کہتی ہے کہ تم وہی کچھ کرنے جا رہی ہو جو کنزہ آپ بھی چاہتی ہیں تم کیوں ان کی خواہش کو پورا کر رہی ہو فلک کی دوست فلک کو سمجھاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پوری امید ہے کہ اب فلک تحمور سے علیدہ ہونے کا مطالبہ نہیں کرے گی سو فرینڈز یہ سب آپ کو آنے والے اپیسول میں دکھا جائے گا تھینکس میں وچنگ ویڈیو اور سسکرائی میں چینل